پتھر خود اوپر نیچے اور دھائیں بائیں حرکت کرتا حج کا اعلان کیسے ہوا؟ بیت اللہ شریف کی تعمیر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی اور مدد سے بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کر دی حضرت اسمائیل علیہ السلام پتھر اور مٹی کا گارہ دیتے جاتے تھے قرآن پاک میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا بھی ساسات کر رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو انہیں مزید اونچا کرنے کے لیے حضرت اسمائیل علیہ السلام حضرت جبراہیل علیہ السلام کی نشان دہی پر ایک پتھر لے آئے جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام قابع کی دیواریں بلند کرنے لگے یہ پتھر خودکار زینے کی طرح اوپر نیچے اور دائیں بائیں حرکت کرتا جنت کے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں پہلے یہ پتھر ملتزم اور حجر اسوت کے درمیان قابع شریف کی دیوار سے منسلک تھا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے وہاں سے ہٹا کر موجودہ جگہ نصف فرمایا قابع کی تعمیر کے بعد حضرت جبراہیل علیہ السلام کی نشان دہی پر حضرت اسمائیل علیہ السلام جبل ابو قیس گئے جس کی آغوش میں جنت کا ایک اور یاکود حجر اسوت محفوظ تھا اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قابع شریف کے جنوبی کونے میں نصف فرمایا ترمیزی شریف کے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجر اسوت جنت سے آیا ہوا پتھر ہے یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لوگوں میں حج کا اعلان کر دو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مکہ کے ایک پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ صدا دل نواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی قرآن عرض و سما پر ہر زی رو نے اسے سنا